نیچ نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار اللہ شسینہ پارٹی میں کیا راج تھاکرے کی واپسی ہوگی اس سوال کا جواب لگتار ہم تلاش رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ معاملہ اُس سے اُلد ہوتا نکلا رہا ہے دراصل ستروں کے حوالے سے جو بڑی خبر آ رہی ہے مہاراشت کی سیاست سے کہ امید تھاکرے جو ہے اپنے پیتہ راج تھاکرے کے خلاف جاتے ہوئے شسینہ میں جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں اور ایسے میں یہ بھی بات کہیں جا رہی ہے کہ دراصل راج تھاکرے لگتار جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں ماحال بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں دراصل وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بی جے پی کو باہر سے رہ کر کے جنتہ کو بھی مرک بنایا جائے اور ساتھی جو ہے بی جے پی کو فائدہ بھی پہنچایا جائے اور اپنی وساط کو بھی بچائے رکھا جائے تاکہ آنے والے بھوش میں اگر الگ تھلک راجنیتی کرنی پڑے تو پھر اپنا بیس جو ہے وہ مضبوط رہے ایسے میں آپ سوچئے کیا جنتہ جس طریقے سے اس پورے معاملے کو دیکھ رہی ہے جنتہ جس طریقے سے اس پورے معاملے کو سمجھ رہی ہے اس سے یہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ راج تھاکرے کو اس معاملے میں کوئی سیاسی فائدہ ملے گا اور ساتھی آپ کو بتاؤں کہ امید تھاکرے واقعی میں اگر یہ فیصلہ لے رہے ہیں کہ وہ شہسینہ میں واپسی کریں گے شہسینہ کے ساتھ اپنی راجنیتی یاترہ کو تائے کریں گے تو ظاہر تھی بات ہے کہ راج تھاکرے کی جو سیاسی وراثت ہے وہ ختم ہونے کے دہانے پر آ جائے گی کیونکہ اکیلے اپنے دم پر وہ ایمینس پارٹی کو کوئی زیادہ جو ہے مہارشت کی سیاست میں پہچان دلانے میں اب تک تو کامیاب نہیں ہو پائے تو پھر اکیلے وہ کیسے کامیاب ہو پائیں گے یہ کئی طریقے کے سوالات جو ہے اس وقت مہارشت کی سیاسی گلیاروں میں گھومتے نظر آ رہے ہیں ان سوالوں کے جواب جو بھی ہے پوچھے جا رہے ہیں کہ امید تھاکرے کو کیا ایمینس میں بنائے رکھنے میں راج تھاکرے جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہر ساتھی کیا عدد تھاکرے کے ساتھ وہ جاتے ہیں تو اس کا کتنا سیاسی فائدہ اور کتنا سیاسی نقصان دیکھنے کو ملتا ہے یہ تمام باتیں ایم سی ڈی چناؤں میں بھی کافی زیادہ جو ہے چرچاؤں میں رہنے والی ہے فیلال اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے ہیں یہ تازہ ترین خبروں کے لئے نکشنال نیوز کو دھن نواز موسیقی